رادے رادے جیسی کرشنا آج میں آپ کو جیویت پتری کا ورت کتھا سنانے جاری ہوں یہ ہے کتھا پورانک کتھا میں سے ایک ہے یہ ہے چیل اور سیار کی ایک پورانک کتھا ہے کہانی سننے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل جرور پریس کریں تاکہ میرے آگے آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے اور اگر آپ کو کہانی اچھی لگے تو کامنٹ بوکس میں رادے رادے یا جیشی کرشنا جرور لکھیں دھنیواد کہانی اس پرکار ہے ایک بار نرمدہ ندی کے کنارے ایک بڑھ کا بہت گھنا اور وشال پیڑ تھا اس پیڑ کے گوسلے میں ایک چیل رہتی تھی اور اسی پیڑ کی پوکھر میں ایک سیاری رہتی تھی چیل و سیاری میں پکی دوستی تھی ایک بار کی بات ہے نرمدہ ندی پر بہت سی عورتیں اسنان کر رہی تھی اور جیویت پتری کا ورت کی کتھا سن رہی تھی تب اس کتھا کو چیل و سیاری نے بھی سنی اور ان دونوں نے ورت کرنے کا نشطے کیا دونوں نے نرجلہ ورت کا سنکلپ لیا چیل نے پوری لگن اور شدہ سے نرجلہ ورت کیا لیکن سیاری کو بھوک برداشت نہیں ہو رہی تھی تو اس نے آدھی راتری کو ہی ماس کھا کر اپنا ورت توڑ دیا لیکن چیل نے سیم رکھا اور نیم سے ورت کو پورا کیا اور اگلے دن ورت کا پارن کیا پھر اگلے جنم میں چیل و سیاری کو منش یونی میں جنم ملا دونوں ہی ایک برامن پریوار میں پیدا ہوئی چیل بڑی بہن و سیاری چھوٹی بہن بنی چیل کا نام شیل وتی اور سیاری کا نام کپورا وتی پڑا شیل وتی کی شادی بودھی سین کے ساتھ و کپورا وتی کی شادی اسی نگر کے راجہ کے لڑکے ملائی کتو کے ساتھ ہوئی کپورا وتی کنجن نگری کی رانی بنی ادھر شیل وتی کو جمود وہن ورت کے پرطاپ سے سات پتر ہوئے لیکن چھوٹی بہن کپورا وتی کے جو بھی سنتان ہوتی وے ہوتے ہی مر جاتی تھی بڑی بہن شیل وتی کے ساتھوں پتر بڑے ہوئے تو وہے اپنی موسی اور موسا کے راز دربار میں کام پر لگ گئے لیکن جب بھی کپورا وتی اپنی بہن کے پتروں کو دیکھتی تو اسے بہت ارشہ ہوتی اس نے راجہ سے کہہ کر اپنی بہن کے ساتھوں پتروں کے سر کٹوا دیئے اور ان کے سر کو سات مٹکوں میں رکھ کر اپنی بڑی بہن کے گھر بھیجوا دیئے تب بھگوان جموت وہاں نے ان ساتھوں پتروں کے مٹی کے سر بنا کر ان کے دھڑ سے جوڑ دیا اور ان کے اوپر امرت کے چھیٹے دے کر جیوید کر دیا سبھی ساتھوں پتر پنہ جیوید ہو گئے اور گھر آگے اور جو کٹے سر رانی نے بھیجے تھے وہ فل اور مٹھائی میں بدل گئے اُدھر محل میں رانی کپورا وطی چنتید ہو رہی تھی کہ اس کی بڑی بہن کے گھر سے کوئی سماچہ کیوں نہیں آیا جب بہت دیر ہو گئی تو رانی کپورا وطی خود اپنی بڑی بہن کے گھر گئی تو وہ سبھی پتروں کو جیوید دیکھ کر آشتری چکیت رہ گئی پھر کپورا وطی نے اپنی بڑی بہن کو پوری بات بتائی اور اپنی گلتی کی شما مانگی پھر شیل وطی نے اپنی چھوٹی بہن کو پنر جنم کی جیوید پتری کا ورط والی گھٹنا بتائی کہ ہم پورو جانو میں میں چیل تھی اور تم سیاری تھی ہم نرمدہ ندی کے ترپا ایک پڑ کے پیڑ پر رہتے تھے ہم نے جیوید پتری کا ورط کا سنکالپ لیا میں نے ورط پورا کیا لیکن تم نے ورط پورا نہیں کیا اس لیے میرے پتروں کے اوپر بھگوان جمہو تواہن کا آشیرواد ہے اس ورط کو کھنڈت کرنے سے تمہارے جو بھی سنتان ہوتی ہے وہ مر جاتی ہے تب شیل وطی اپنی بہن کو نرمدہ ندی کے اسی پیڑ کے پاس لے کر گئی وہاں پہنستے ہی کپورا وطی کو پوری بات یاد آگئی کپورا وطی بے ہوش ہو کر دھرتی پر گر گئی اور مر گئی جب راجہ کو اس گھٹنا کا پتہ چلا تو انہوں نے کپورا وطی کا وہیں انتیم سنسکار کرا دیا تو آج میں نے آپ کو چیل اور سیار والی کہانی سنائی اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگے تو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے پرنیا کمائیں دھنیواد